شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں دروازے بند کروا دیتے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے آج تری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم نے پسی ہوئی اپنے بچوں سے میت آئے بیٹھے ہیں اپنی بچیوں سے میت آئے بیٹھے ہیں بوڑی بوائیں آئے بیٹھے ہیں بوڑے باپ آئے بیٹھے ہیں تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئے بیٹھے ہیں آج ہم تجھے منع کی فریاد کرو ہیں تُو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ بیٹھے بکری زبا کرتے ہوئے ان کے ہانک کھانتے ہیں ہماری نسل کو زبا کرتے ہوئے ان کے ہانک کھانتے ہیں یا اللہ چارہ چارہ یہ پوری دنیا میں امت تجھے بھگانتے ہیں یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے تُو نے یہ دیس دیا تھا میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریب سننہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں آج ہم کی حقوقات بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں آج ہم کی حقوقات اگو آپ دو کہ ہم آزاد نہیں ہم زجیروں میں جھکڑے ہوئے میرے مولانا ہم تباہ ہوئے برواد رہ روئی میرے مولانا رہا یا اللہ تو مرمانی کر دے یا اللہ ہمارا یہ دونا دونا اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں ہماری فریادیں تیرے نبی بہت روتے تھے اپنے عمد کو بری حال دے یا اللہ ہماری یہ فریادیں ہمیں نبی تک پہنچاتے ہیں ہم بڑے فریشتان ہیں ہم بڑے زبافات عمد پہ ایسا زبان کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ ایسا زبان کبھی نہیں آیا تھا ایسی تمہاری قبیل یا ایتن مولا تین سو سال ہو گئے ہیں تیری راچھا یو یہ عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں پوری امت جھوٹ میں کم ہو گئی ظلم میں کم ہو گئی زنا میں کم ہو گئی سود میں کم ہو گئی قتل و دارت میں کم ہو گئی یا اللہ تو آجا و ربوالے کب نہ فضل فرما دے یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو تجھے تو آنسو بڑے پسند ہے ہو سکتا ہے میں نمبر پہ میرا آنسو رہا کرے لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بٹھے رو رہے وہ تو صرف تیری رضا در ہو رہے تو تجھے رونا بڑا پسند ہے کسی جواب کی آنکھ سے ٹپا آنسو تجھے پسند آیا کسی پوڑے کی آنسو کسی پوڑی آمان کی آنسو اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آیا کسی نیک کا کسی پونہ گھر کا تجھے آنسو پسند دوڑے ہیں یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں لکھتے ہیں کہ آنسو کا حساب اللہ خود دے گا کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم ان کی سمندر بجا دیتا ہے آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے جب کوئی آت کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما ہمیں بروں کے حوالے فرما امت میں امت پناہ پیدا فرما دے چاروں صبحوں کو آپس میں جوڑ دے آپس کی نفرتیں مٹا دے ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بیڑ بکروں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا غیور بنا غیر اطمن بنا پوری امت میں نماز کو زندہ فرما پوری امت میں زکاة کو زندہ فرما یہ سود کی لانت کو ختم فرما یہ جوے کی لانت کو ختم فرما یہ جھوڑ کی لانت کو ختم فرما یہ زنا کی لانت کو ختم فرما یہ قتل و غارت ناجائز قتل و غارت کی لانت کو ختم فرما یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح اس رشوت کو ختم فرماؤ بیمانی کو ختم فرماؤ ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں انصاف نہیں ملتے اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے اب تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے بندیوں کا پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے فرمے جہنم سے بچا دے پھل سرات پر گرنے سے بچا دے ہمارے ترازو کو نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیزہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا یا اللہ تو اپنے فل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا ہم سب سے راضی ہو جا اور جو بھی اس ملک کے لئے اور ہم سے سب سے راضی ہو جا یہ تنہیں حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ تعالی نبی کریم آمین